بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریٹائیڈ میں جنرل آسف علی خان پروفیسر آف کارڈک سیجری آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسکیمیک ہارڈ ڈیزز کیا ہوتی ہے یا آرزہ کلب کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو بھی آرگن کام کرتے ہیں جو بھی اسہ کام کرتے ہیں اس کو خون سپلائی چاہیے یہ ہمیں آکسیجن دیتی ہے اب تس ہمیں خوراک مہنچاتی ہے جب آپ اس کی بلڈ سپلائی کٹ آف کر دیتی ہیں ختم کر دیتے ہیں تو وہ پورشن ڈیڈ ہو جاتا ہے بہر بلڈ کے وہ پورشن زندہ نہیں رہتا دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بلڈ ویسلز نہیں ہوتی ہیں خون نہیں جاتا ایک ہمارے ہارڈ کے ویلز ہیں اور دوسرا آنکوں کی کارنی ہے یہ وہ جگہیں جہاں پہ بلڈ ویسلز نہیں ہیں بلڈ سپلائی نہیں ہے نا ان کو ضرورت ہے باقی ہر جگہ کو بلڈ سپلائی ضرورت ہے ہارڈ کے اوپر شریعانیں ہوتی ہیں پھر ان کے آگے برانچز ہوتی ہیں جو ہمارا چونکہ ہارڈ کام کرتا ہے چلتا ہے تو اس کو بھی خ رگوں کے تھو ہارڈ کو خون جاتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں اگر یہ کسی طریقے سے یہ رگیں بند جائیں یعنی ان کے جو اندر نالی ہے یہ لیومن ہے اس کے اندر بلاکج آ جائے جس کو ہم ایتھرومہ کہتے ہیں تو آپ کی بلڈ سپلائی کام ہو جاتی ہے یہ اگر کام ہو پچیسے پچاس پرسنٹ ہو تو آپ کو دل میں درد ہوتا ہے زیادہ زیادہ ہو تو آپ کو اور شدید درد ہوتا ہے اور کمپلیٹی کٹ آف ہو جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس کے ساتھ جس پورشن کو وہ ہارٹری سپلائی کرتی ہے وہ پورشن ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ایتھرومہ زیادہ تر ہمارے جو اس کے اندر بنتا ہے ملٹیپل اس کی فیکٹرز ہیں اس میں ایک کولسٹرول کا فیکٹر بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلاک کی دو قسم کے ہوتی ہیں ایک ہے سٹیبل ایک ہے انسٹیبل سٹیبل پلاک وہ ہے کہ جو سموت ہے اس کے اوپر کوئی کریکس فشرز یا اس کے اوپر کوئی کوئی سراخ نہیں ہے یہ تو سٹیبل پلاک ہے اس سے انجائنا ہوتا ہے آپ کو چلتے ہوئے درد ہوتا ہے لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا انسٹیبل پلاک ہوا ہے جب اس کے اوپر فشرز یا کریکس بن جائے تو وہاں پہ ہمارے اندر خون کے اندر پلیٹرز ہوتی ہیں آپ ہر ایک بندوں کو آج کو پتہ کا پلیٹرز کیا ہے کیونکہ ہمارا خون جمانے میں مڑی مدد کرتی ہیں جو پلیٹرز اس انسٹیبل میں کریکس میں چمٹ جاتی ہیں بریک کرتی ہیں وہاں سے کوئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کلاتنگ ہو جاتی ہے خون جم جاتا ہے اس رنگ میں خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ اسکیمی کا ڈیزیز کے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کا پلاک سٹیبل ہے تو آپ کو انجائے نہ ہو سکتا ہے پلاک انسٹیبل ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو جو اسکیمی کا ڈیزیز ہے پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کسی کو کیوں ہے اس کا جو ملٹیپل ٹیسٹ ہیں جس میں ایک ایک ایکسرسائز ٹولنس ٹیسٹ ہے ایک اس کا ٹیسٹ ہے تھیلیم سکین جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اسی ایریا میں کوئی خون کی کمی ہے اسکیمی آکنی ہے پھر ایک سی ٹی انجیو ہے جو کہ میں بتا دیتی ہے کہ آپ کی دل کے رگوں میں کی بلوکج ہے کے نہیں نائنٹی پرسنٹ ایکوریٹ ہوتی ہے اور جو لاس گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے وہ انجیوگرافی ہے انجیوگرافی جو آج کل ہم بازو سے کرتے ہیں ایک تار ہو کے دل کے اندر لے کے جا کے دل کی رگوں کے اندر ہم دوائی ڈالتے ہیں اور اس کی پکچرز بن جاتی ہے کہ وہ رگیں کہیں بند ہیں کے نہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایکوریسیز میں آ جاتی ہے اگر بند ہوں تو پ کہتے ہیں جی آپ کے نارمل انجیوگرافی ہے تو یہ اسقمی اسقمی کاٹ ڈیزیز یہ ہارٹ میں ہے لیکن یہ اسقمی کاٹ ڈیزیز آپ کی پاؤں میں ٹانگوں میں بھی ہو سکتی ہے ٹانگوں کو کوئی خون جا رہا ہے اگر وہاں پہ بلاک جا جائے تو پھر ٹانگوں میں آپ کو انتعرض ہوتا ہے اور شدید بلاک ہو جائے کروٹنگ ہو جائے تو آپ کو ٹانگ کو گنگرین ہو سکتی ہے ٹانگ کٹنے کا مینو بتا سکتی ہے یہی کام اگر دماغ کی طرف ہو جائے تو آپ کو فالش ہو ج ہے تو یہ ملٹیپل جگہوں پہ یہ یہ پرابلم آ سکتی ہے پیٹ میں اگر آنٹوں کو یہ اسکی میں ہو جائے پیٹ میں دھر شروع جاتا ہے تو یہ اسکیمی کا ڈیزی بیسیکلی بلڈ ویسلز کی ڈیزیز ہے جس کی جو بلڈ ویسلز کے اندر آپ کی بلاکج آ جاتی ہے کم بلاکج ہے اور اس کے اوپر جو بلاکج کا جو پلاک ہے اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے اسی پہ آپ کا آفہ ہوتا ہے کہ آگے اس کو کیسے منیج کریں بہت شکریہ